بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اور یہ بڑا ہنگامہ خیز اجلاس تھا رانہ سناؤلہ صاحب اور عطا تارت صاحب کو صبح پنجاب اسمبلی کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ملی اور پھر ان کے اپنے سیکیورٹی عملے نے بقاعدہ خود آگے بڑھ کر نہ صرف پنجاب اسمبلی کے احاتے میں موجود سیکیورٹی الکاروں کو بڑا ٹف ٹائم دیا بلکہ وہ شکایتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ہمیں یہ زبردستی پنجاب اسمبلی کے احاتے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر جو فیض الحسن چوہان صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کے متعلق الفاظ کہے اور پھر اس کے بعد جب پنجاب اسمبلی سے وہ نکلے اور رانہ سناؤلہ صاحب کو جو جوتا پڑا اس کے اوپر آج ہم ویلوگ کے اندر بات کریں گے اس کے امپیکٹ کے اوپر بات کریں گے کہ کل ایک انتہائی امپورٹنٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سمات ہونے جا رہی ہے کیا اعتماد کا ووٹ پنجاب اسمبلی کے اندر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور اس حوالے سے ہائی کورٹ ممکنہ طور پر کیا ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا دو اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان اہم ملاقاتوں کے اندر جہنگیر ترین گروپ جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اسی ویک میں یہ بات ہم سب کے سامنے آئی تھی کہ جہنگیر ترین اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کو جماعت تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور چودری سرور صاحب کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب آ کر کے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر چودری برادران سے ہٹ کر اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک رول مانگنا چاہ رہے ہیں جہنگیر ترین سے اس جہنگیر ترین کے رول کے حوالے سے بھی آج ہم وی لوگ کے اندر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں جس کلپ کے اندر فیضالحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ آج پنجاب اسمبلی میں رانہ سناؤلہ صاحب کا کن الفاظ کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں میرے نول لیگ کے دوستوں کی بیلائی اتنی کنزور ہیں کہ انہوں نے بوچھوں والے پاندر کو شیئر قرار دے کر اپنے چھنے پھارے ہوئے ہیں ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے متعلق جس طرح سے فلور آف دا ہاؤس فیضالحسن چوہان صاحب نے باتیں کی ہیں یہ سب سے پہلے تو از اپارلیمنٹیرین یہ کیونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام کے نمائندے ہونے کے ناتے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اپنے مخالفین کے لیے لیکن بارحال یہ ایک غیر مناسب رویہ تھا جس کو انہوں نے اپنایا ہے اور میں اس کو کنڈم کرتا ہوں فیضالحسن چوہان صاحب بلکل سیاست کریں رانہ سناؤلہ صاحب بھی سیاست کریں لیکن دونوں کا رانہ سناؤلہ صاحب بھی جب کبھی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے عمران خان صاحب کے یہ پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ پارلیمنٹیرین اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب آجیں جب رانہ سناؤلہ صاحب آج اسمبلی کے اندر گئے ہیں اور اسمبلی کے اندر جاتے ہوئے ان کے گارڈز کے ساتھ جو بھی معاملات جو رویہ اپنایا گیا اور پھر اس رویہ کو لے کر کہ عطا عطارت صاحب کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ان کی گارڈی کو آیاتہ اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا اور پھر بعد میں ایک کلیریفیکیشن دینی پڑی پی آر او ٹو پنجاب اسمبلی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ وفاقی وزیر ہیں قانون کے تحت ان کو اسمبلی کے اندرانے کی اجازت ہے اور ہم نے ان کو بالکل نہیں روکا لیکن بارحال روکنے کا سماع ضرور ہوا ہے اور یہ جو روکنے کی کوشش کی گئی تھی اس روکنے کے پیچھے جو تھوٹ ہے جو سوچ ہے وہ وہی ہے کہ دونوں آپس میں مخالفین ہیں اور مخالفین کو اس تحی طرح سے جہاں جہاں پر جتنا موقع ٹف ٹائم دینے کا مل سکتا ہے وہ دینا چاہیے اسی تھوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گہرے باں ہونے کی کوشش کی ہے اب رانہ صلی اللہ علیہ صاحب پنجاب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب یہ جوتے کی فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوتہ پھینکا جانا یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور ماضی کے اندر حکمرانوں کے اوپر جوتے پھینکے جاتے رہے ہیں اور ابھی ہم نے سال کے شروع کے اندر کامران ٹی سوری صاحب کے اوپر کراچی کے اندر جوتہ پھینکے جانے کا واقعہ دیکھا اس سال کا پہلا دن تھا اور پہلے دن جناب کامران ٹی سوری صاحب کو جوتہ پڑھا لیکن یہ جوتہ پھینکنا کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور میں پھر اس کو کنڈم کروں گا اور میں اس رویے کو بھی کنڈم کروں گا کہ پارلیمنٹیرینز سے تو کم از کم ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے اب آجائیں جی کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جتنی پریئر ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے کہ جی گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کی سب کلوز سیون کے تحت اور پرویز الہی نے ان کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جو انہوں نے انکار کیا اس کے پیچھے انہوں نے گراؤنڈ یہ بنائی کہ ایک تو مجھے ڈائریکٹلی اڈریس نہیں کیا گیا دوسرا سپیکر پنیاب اسمبلی کو اڈریس کیا گیا ہے تیسرا سپیکر جب اپنا اجلاس بلایا ہوا ہو اس نے اجلاس نیا بلا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ بنیاد ہے اس بنیاد کے اوپر ان نے کہا تھا کہ گورنر کے اقامات کو قلعدم قرار دیا جائے اور یہ غیر قانونی اقدامات ہیں اب اس پہ ہوا اس طرح سے تھا کہ انہوں نے تین ہفتے کم از کم او بیچ تین ہفتے کا ٹائم دیتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا پرویز الہی صاحب کو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ری سٹور کرتے ہیں اس کے بعد گورنر نے پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ری سٹور کرتے ہیں لیکن اس شرط پر کیا آپ اسمبلی کو ڈیزولو نہیں کریں گے اب انہوں نے اسمبلی وہاں پر پیش کرتی انہوں نے کہتی ٹھیک ہے ہم آپ کو افیڈیویٹ دیتے ہیں ہم ڈیزولو نہیں کریں گے اب اس کے اوپر جب کل سماعت ہوگی تو انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ آپ چاہیں تو پجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کہتے رہے پور اعتماد تھے وہ کہ ہم اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے لیکن پرویز الہی بازیت تھے وہ کہتے تھے نہیں میں نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرنا اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو اپنے موقف سے پیچھے اٹنا پڑا اس کے پیچھے دو باتیں کی جاری ہیں پہلی بات تو یہ کی جاری ہے کہ پرویز الہی چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزول ہو دوسری بات یہ کی جاری ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں عمران خان سب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو ہمیں اسمبلیوں سے مصافی ہو جانا چاہیے وہ پرویز الہی کو وزیر اللہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے پرویز الہی کو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے اور ہمیشہ میں آپ پورے اعتماد کے ساتھ بات کی ہے اور پوری انفرمیشن کے ساتھ بات کی ہے لیے ہے کیونکہ پرویز الائی ان کو ڈیمیج پہنچا رہے ہیں یہ بات میں نے بارہا آپ کو اپنے وی لوگس کے انتر بتائی ہے کہ اس وقت پی ٹی ای کے کسی آدمی کا کام نہیں ہو رہا یہ پولٹیکلی تو آپ اس کو جس طرح سے بھی پی ٹی ایم کے خلاف استعمال کر لیں لیکن عمران خان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ الٹی میٹلی پنجاب کی حکومت رکھ کے کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہمیں بھی پہنچ رہے ہیں ہمارا ووٹر بھی ڈاؤن جا رہا ہے کیونکہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اس مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور ہم نے اب پبلک کے اندر جا کے بھی دیکھا مددد لوگوں سے بات بھی کی انہوں نے پقاعدہ کہا کہ جی پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے وہی ذمہ دار ہے وہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے وہ ستائیس کلومیٹر کے جواب دے ہیں اور پنجاب میں عمران کی حکومت ہے تو عمران جواب دے ہے تو جب عمران خان جواب دے اور اب جب کبھی ہم نون لی یا پی پی کے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہاں جی پرویز الائی صاحب حکمران ہے مہنگائی ہوئی ہوئی ہے تو ان سے پوچھیں کیوں ہے مہنگائی یا پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے یہ انچارج ہوتے ہیں انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ پوچھے ان سے یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت بری الزمہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے اسی طرح سے یہ ان کے اوپر ملبا ڈالتے ہیں کہ ملکی مسائل کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے لیکن ہمیں پبلک کے سنٹیمنٹ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان بارحال ایک جگہ کے اوپر جا کر ذمہ دار ٹھہرتے ہیں اب عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ ایک تو وہ گند ہمارے گلے سے اتر جائے گا عوام انہی کو گلیاں دے گی نون لیک والوں کو دوسرا عمران خان یہ سوچتے ہیں کہ پرویز الائی ہمارے کام ہی نہیں کر رہا انہوں نے فوکل پرسن بنایا تھا عمران خان صاحب نے میاں اسلم اقبال کو اور میاں اسلم اقبال نے پوری پی ٹی آئی کے کام کرنے تھے کیونکہ ان کا اور پرویز الائی کا اچھا تعلق ہے تو اس لیے ان کو سینئر سبائی وزیر بنا دیا تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ اب آپ کاف لیک کے بندے سے کام کہیں تو ایک منٹ میں کام ہو جاتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو کام کہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں سیکرٹری ان کی بات نہیں سن رہا کہ پولیس کے کوئی کام ان کے نہیں ہو رہے تو اس لیے بھی وہ جا کے عمران خان کو شکایتیں لگاتے ہیں کہ پرویز الائی کو آپ نے حکومت دے کے اپنا نقصان کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے لہٰذا کریڈٹ سارا یہ لے رہا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا عمران خان کا منڈیٹ ہی نہیں بن رہا اس کو کریڈٹ ہی نہیں بن رہا تو یہ بات آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے عمران خان صاحب بازی دیں گے ٹھیک ہے ہمیں حکومت توڑنی پڑے گی اور توڑنی چاہیے پرویز الائی اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے کل کی جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تھا تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے میں بڑے ایسے سمجھ لیں کہ جو میری اطلاعات ہیں یا میری انفومیشن وہ یہ ہے کہ یہ پریئر کھڑی تھی اعتماد کے ووٹ کے اوپر پرویز الائی اعتماد کا ووٹ لینے سے بھاگ نہیں سکتے وہ ان کو الٹی میٹلی لینا ہی پڑے گا کیونکہ آئین نے کونسٹیوشن نے گورنر کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی وزیراعلا سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے وہ یہ جب دیکھے کہ وہ سمجھے کہ وزیراعلا نے وزیراعلا اپنا اعتماد کھو چکا ہے تو وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے تو یہ میری انفومیشن ہے کہ الٹی میٹلی لاہور ہائی کورٹ ان کو کہے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ ہر صورت لیں اور لے کر دکھائیں اور پھر انہوں نے اس کو اس سے ہی مشروط کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کل اس کے اوپر سمات ہوتی ہے اور سمات کا احوال کیا سامنے آتا ہے لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اب جب اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا تو اگلا سوال ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں کہ نہیں پورے نمبر گیم کے اندر اس وقت دو لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں ایک جہنگیر ترین ایکٹیو ہیں ایک اصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہیں اصف علی زرداری صاحب بھی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے وہ ممبران جو ان سے ناراض ہیں مثال کے طور پر مومنہ وحیظ صاحبہ ریزرو صرف سے ایم پی ہیں وہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا دو چار اور لوگ میں ہیں جو ناراض ہیں بقاعدہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا اب وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر بھی ناراض ہو سکتے ہیں پرویل علی صاحب کی شخصیت ضرور کیا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اور وہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے لیکن بارحال سیاسی کھلاڑی جس میں جانگیر ترین اور آصف علی زرداری ہیں دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دو چار لوگوں کو صرف یہ اتنا کر لیا جائے کہ اس دن وہ اسمبلی نہ پہنچیں کیونکہ ایک سو چھاسی لوگ انہوں نے پورے کر رہے ہیں اس دن ضروری ہیں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جب تک ان کے لوگ پورے نہیں ہوں گے تب تک اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ لوگ لینے سے بھاگیں گے اور اس دن اگر ایک ایک آدمی بھی اعتماد کے ووٹ میں کم ہو گیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی نہیں رہیں گے یہ بات پرویز الائی کو بھی پتا ہے یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ عمران خان یہ پرویز الائی کی شکست تصور ہوگی کہ ان کے ساتھ لوگ انٹیکٹ نہیں تھے اور پھر ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ جو گند اس وقت ہمارے گلے ڈال رہا اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم کل کو الیکشن کمپین کے اندر جائیں گے تو ہم کہنے والے ہوں گے کہ دیکھو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو میری اطلاعات ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ ان کو لینے کا کہا جائے گا لیکن یہ لے نہیں پائیں گے کیونکہ اس میں زرداری اور جہنگیر ترین دونوں ایکٹیو ہو چکے ہیں کم اس کم آٹھ سے دس لوگ ایسے ہیں جہنگیر ترین گروپ کے جو جو عمران خان اور پرویدلہ دونوں کو اچھے نہیں لگتے وہ دونوں کے دونوں یہ صرف اس مجبوری میں اس وقت ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کر آئے تھے لیکن وہ جہنگیر ترین کے آدمی ہیں اسی طرح ایک چینہ گروپ بھی ہے اور چینہ گروپ بھی گو کے تحریک انصاف کے بلے کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کر آئے تھا لیکن وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے نہ عمران خان کو وہ پسند کرتے ہیں نہ وہ پرویدلہ کو پسند کرتے ہیں لیکن قانونی طور پر وہ باؤنڈ آئیں اس لیے وہ ساتھ کڑے ہوئے ہیں تو اس میں ان دونوں کو توڑنے کے لیے ان دونوں کو ان میں سے کوئی پانچ ساتھ لوگوں کو گھر بٹھانے کے لیے اس دن اعتماد کے ووٹ والے دن پر عاصف علی زرداری ایکٹیو لوڈ پلے کر رہے ہیں تو عاصف علی زرداری صاحب کا رول پلے کیا جانا لے عمران خان صاحب اس کو اسٹیبلیشمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے اور الٹیمیٹلی پھر اس کا نقصان جو ہے وہ اس اس سینیریو کا نقصان الٹیمیٹلی بارحال وہ ملک کو ہوگا کہ اسٹیبلیشمنٹ کو ایک بار پھر جو ہے وہ سیاست میں تکیلنے کی کوشش کی جائے گی یہ میری انفومیشن ہے کھل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جاز دیجئے اللہ حافظ